تو یہ گھر کے میں ڈور کے آگے میں نے لگا دیئے ہیں آم کے پتے اور بنا دیا اچھی سی بندنوار اور ایک میں نے لگا دیئے مندر کے آگے اور باقی کے پتے بچ گئے تھے یہ میرا مٹکا پڑا تھا اس میں آرٹی پیسل پھول تھے اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور وہ اچھا لگ رہا ہے دو تین دن پھریس رہیں گے اتنے اس کے اندر پڑے رہیں گے کوئی بات نہیں پھوزہ سب ہو گئی ہے اور یہ لے کے یہ راجستان کی سوجت مہندی انہوں نے بولا ہے کہ یہ سوجت مہندی بہت اچھی ہے اور راجستان کی یہ ٹرائی کر لو تھوڑی 200 گرام ہے اب کی بار ٹرائی کروں اور یہ ہے ہاتھ کا بنا ہوا اچار اس کو بھی میں یہ میرا اچار کا ایڈپائیس میں کھلی کر دیتی ہوں دیکھنے میں من نہیں لیا رہتا لے آئی یہ میرے گھر کا بنا ہوا اچار ہے اور یہ لے کے آئی ہوں وہ جو میں نے کھلی کیا ہے ابھی وہ ہے اس سے تو اچھا ہے میرا خود کا گھر والا مجھے اچھا لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ٹرائی کریں گے رکھتا تو یہ میں ڈوکلا بنا رہی ہوں اور ڈوکلا ہم کس طرح سے بنائیں گے وہ بجرات والے ڈوکلا نہیں ہے یہ راجستان اریانا کے الگ ترائی کے ڈوکلایں گھڑ سے بنتے ہیں اور وہ بھی گنگور کے دن ایک ہی دن سال میں ایک ہی دن بنتے ہیں اور یہ ایک بار میں اپنے لیے جو میرا برتا ہے ابھی اس کے لیے میں بنا رہی ہوں یہ راجگیری کاٹا لیا اس کا حلوہ اور اسی کے بنائیں گے ہم روٹی حلو کی شبجی تو ایک بار یہ تو حلوے کی طرح ہی بنتا ہے تو میں اس کو بنا لیتی ہوں تو یہ فریس فریس پھول لے کے میں آگئی ہوں اور فریس پھول لے کے آئی ہوں کچھ یہ کور میں میں فریز میں رکھ دوں گا بڑے تازے پھول ہیں پھولوں کو تو دیکھ کے من خوش ہو گیا اب شام کا ٹائی میں کر رہی ہوں پوزہ اور ادھر لکڑیاں میں نے رکھ لیے اس میں کروں گی میں اپنا ہون اور یہ ماتارانی کا پرانٹھے ہیں حلوہ ہے دائی ہے اور علو ٹماٹر کی سبجی ہے اب میں لگاؤں گی بھوگ اور ایک بار کر لیتی ہوں پوزہ تو یہ میں نے ہون سامگری لے لیے اور کچھ لے لیا ہے میں نے ناریل گولا فڑ کے اور یہ میں نے لکڑی یہاں پہ جاتا لیے اور یہ لے لیا ہے میں نے گی سب سے پہلے ہم گی ڈال دیں گے جو میں جانتی ہوں اور میں کرتی ہوں وہ میں دکھا رہی ہوں اور یہ لے لیا ہے میں نے کپور کپور جلا کے اس کے اوپر رکھ لیں گے اور یہ لے لیا ہے میں نے لونگ کا جوڑا اگر آپ ہون کرتے ہیں تو لونگ کا جوڑا ڈالنا نہ بھولیں بڑا ہی اچھا ہوتا ہے میں نے کپور ڈال دیا ہے اب ڈال دوں گی لونگ اور ہون کو شروع کر دوں گی اور ہون کرنے کے لیے آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جو نوراتری ہون میں منتر پڑے جاتے ہیں وہ اپنے آپ آ جائیں گے وہ آپ پڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈال لیتے ہیں آٹا میں نے لے لیا ہے اور اس میں ڈال لیتی ہوں ناریل کا گرادہ اور تھوڑی سی ڈال لیں گے ہم سوان پیئے میں نے پہلے ہی کرس کر کے رکھ دی تھی اور یہ لے لیے میں نے اجوان اور اجوان بھی ڈال دیں گے اور مین پروسے سے اس میں گی کا ہوتا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی گی اور یہ پانی میں نے چھان لیا تھا یہاں گڑ کا پانی چھاننا پڑتا ہے کیونکہ گڑ میں اس میں کچھ نہ کچھ کچھ رہتا ہے اس لیے پانی چھاننا ضروری ہے اور اب ہم آٹا لگا لیں گے آٹا روٹی کے آٹے کے جیسا لگانا پڑتا ہے وہ میں لگا لیتی ہوں تو یہ بنا لیے میں نے ٹوک لیا یہ دیکھئے پیڑا کر کے اس کے بیچ میں اس کو ایک بار میں بنا کے دکھا رہا ہوں اور اس میں ڈال دیں گے ایک لوٹا پانی باقی تو یہ بانپ سے سیجیں گے تو میں نے ایک لوٹا پانی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے لکڑی رکھنے کو جگہ نہیں ہے برتن کلین کرنے والے جو ہماری ٹوکری ہے اس کے اوپر رکھ رکھی ہے میں نے اور ان میں سے جو کچھ یہ لکڑیاں ہیں یہ ایک بور کا گاس آتا ہے وہ تو ادھر ساؤت میں بہت ہے تو اس سے بنی ہوئی ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں اس کی آتی ہے بہت اچھی سی سمیل تو میں ان کو ایسے کر کے نیچے ہی نیچے بور کی لکڑیاں ٹوکنی میں لگا دوں گی اور یہ لکڑی ہم کھیتوں میں جا کے بہت دور سے لے کے آئے تھے اور ان کا نیچے پہلے تو جال بنانا پڑتا ہے پھر یہ رکھنے پڑیں گے یہ تھوڑا اور میرے کو کم سے کم دس بارہ سال ہو گئے بنائے کو بہت سالوں سے ہی بنا رہی ہوں اگر ایک کے اوپر ایک رکھ دیا تو کچھا رہ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے رکھنٹ ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنا ہے اب میں اس کو دوسائے دے رہی ہوں رکھ دیا تو یہ دیکھ لیے دیکھ یہ ڈوکلا میں نے ڈال دیا ہے اور اوپر رکھ دیا پلیٹ اور اب تو میں نہیں لگاؤں گی پر گاؤں میں تو اس کے چاروں طرف آٹا بھی لگاتے ہیں میں تو اب نہیں لگاؤں گی دیکھتی ہوں لگاتی ہوں کہ نہیں لگاتی ہوں سوچوں گی یہ ایک بار ہے تو یہ دیکھیں میں نے ڈوک نہیں رکھ دی اور اوپر لگا دیا اس کے اوپر بیٹ کم سے کم دو تین کلو کا ہے یہ رکھ دیا آٹا میں نے نہیں لگایا اور اب آوہ نہیں نکلے گی اور ماں سے یہ سیجھیں گے اور بہت دیرے دیرے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹے کے قریب لگ ہو جاتا ہے تو میں ان کو ایک بار تو میں نے فل فلیم کیا ہے اور اب میں کر دوں گی تھوڑا سا شیم اور یہ دیرے دیرے بنتے رہیں گے اور یہ بن کے نکلیں گے تب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ بن گئے ہیں اور میں ان کو نکال رہی ہوں چیمٹے سے پکڑ پکڑ کے اور ان کا بنا سکتے ہیں بہت اچھا چورما اور یہ ایک مہینے تک خراب نہیں ہوتے ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد آتا ہے کہ گاؤں میں ہم دس دس دن پندرہ پندرہ دن کھاتے تھے اور ابھی بھی یہ بھی نہیں ہے میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں بچے تب سے بیٹ کر رہے ہیں کب بنیں گے ڈوکڑے اور کب ہم کھائیں گے ابھی بھی کھاتے ہیں بچے تھے اور بہت ٹیسٹی چیز ہے بہی ہے تو یہ دیکھو ڈوکڑے بن کے میرے ریڈی ہیں اور کچھ یہ بنا دی ہے میں نے اور بچوں نے کھا بھی لی ہے اور ایک دیکھو اس میں بن رہے ہیں اور ادھر ادھر تو کچھن کا تو حال بے آل ہے پر اب کی بار میں نے دوبارہ آٹا لگایا ہے اس کے پیچے کیونکہ یہ آٹا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یہ آٹا اس میں کٹھوری میں گھول لیا اور یہ لگا دیا یہ آٹا سوک جائے گا نہ تو پتہ چل جائے گا کہ ڈوکڑے ہمارے پک چکے پیچھے مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں ٹینسن میں ہو گئی تھی اس لیے میں نے آٹا لگایا ہے